بین الاقوامی تجارت انٹرنیشنل ٹریڈنگ اشیاء اور خدمت کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہونے والے تبادلے کو بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں کچھ ملکوں میں چند مخصوص اشیاء کی اضافی پیداوار ہوتی ہے یہ اشیاء طلب کے حامل ممالک کو روانہ کی جاتی ہے یہیں سے بین الاقوامی تجارت کا آغاز ہوتا ہے بین الاقوامی تجارت جب دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو اسے دو رخی تجارت کہا جاتا ہے جب بین الاقوامی تجارت دو سے زیادہ ممالک کے درمیان ہوتی ہے تو اسے کثیر رخی تجارت کہا جاتا ہے چند ممالک میں ان کی ضرورت سے زیادہ مال تیار ہوتا ہے مثلا سعودی عرب اور قویت جیسے ممالک میں پیدا ہونے والا مادنی تیل کینیڈا اور ریاست حائے متحدہ میں پیدا ہونے والا گھیو یہ مال طلب کے حامل ممالک کو فراہم کیا جاتا ہے برامداد وہ درامداد برامداد باہر بھیجنا درامداد باہر سے منگوانا برامداد اور درامداد بین الاقوامی تجارت کی بنیادی سرگرمیاں ہے جب کوئی ملک اپنے یہاں قلت میں پائی جانے والی شیع یا خدمت کو کسی دوسرے ملک سے خریدتا ہے اسے برامت کہتے ہیں جب کسی ملک میں اضافی پیداوار ہوتی ہے اور اس پیداوار کو ضرورت مند ممالک کو بیچتا ہے اسے درامت کہتے ہیں تجارتی توازن آئیے اب ہم ان اقسام کا متعلیہ کرتے ہیں آپ کو آپ کے سکرین پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں جی ہاں بلکل صحیح یہ سی سو ہے اس قسم کا جھولہ آپ نے گارڈر میں دیکھا ہوگا اور آپ اس جھولے پر جھولے بھی ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ جس طرف وزن زیادہ ہوگا یہ جھولہ اس طرف جھک جائے گا جب برامت زیادہ ہو اور درامت کم ہو یعنی برامت زیادہ ہوگی تو زرے مبادلہ زیادہ ملے گا اور درامت کم ہوں گی تو پیسے کم خرچ کرنے پڑے گے یعنی فائدے کا سوہدہ اسے فیوریبل ٹریڈ بیلنس موافق تجارتی توازن کہتے ہیں جب برامدہ کی قیمت درامدہ کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے اسے موافق تجارتی توازن کہتے ہیں آئیے دوسری شکل کا مشاہدہ کیجئے یہ شکل پہلی شکل کے بالکل اپوزٹ ہے اس میں برامت کم اور درامت زیادہ ہے برامت کم ہوں گی تو زرے مبادلہ کم ملے گا اور درامت زیادہ ہوگی تو روپیے زیادہ خرچ کرنے پڑے گے اس قسم کی تجارت کو انکنسسٹنٹ ٹریڈ بیلنس گیر موافقی تجارتی توازن کہتے ہیں جب درامداد کی قیمت برامداد کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو اسے گیر موافق تجارتی توازن کہتے ہیں اب ہم تیسری شکل کا مشاہدہ کریں گے اس شکل میں برامت اور درامت متوازن ہے یعنی برابر ہے اس قسم کی تجارت کو بیلنس ٹریڈ متوازن تجارت کہتے ہیں جب برامداد اور درامداد کی قیمت تقریباً یقصہ ہوتی ہے تو اسے متوازن تجارت کہتے ہیں